اسلام علیکم بارکاتو کیسے ہیں ہم سب ٹھیک ہیں کار آفیس ہیں میرا نام ران عبداللہ یوسف ہے اور میں رسک چلوں ٹکنولوجیکل یونیورسٹی آف شینل لیمریک آئرلینڈ میں بیسیکل یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کے ساتھ اپنے آئرلینڈ کا ایکسپیرینس شیئر کیا جائے کہ میں نے آئرلینڈ کا ویزا کیسے سکیور کیا کیونکہ بہت سارے میرے کولیگز یونیورسٹی کے کولیگز اور سٹورنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ویزا کیسے سکیور کیا کیونکہ یونیورسٹی میں نے پاکستان میں کافی یونیورسٹی میں سرف کیا تو وہ سٹورنٹس اور کولیگز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے یونیورسٹی میں کیسے ایڈویشن لیا آپ ویزا کیسے سکیور کیا کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے کس کس طرح پریپیئر کیے تو یہاں اس ویڈیو کے ذریعے انہیں انفرمیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آئیلنڈ کا ویزا کیسے سکیور کیا جزاری سی بات ہے دیکھیں آپ نے سب سے پہلی جو چیز ہے آپ نے باہر جانا ہے تو آپ لوگ کا پاسپورٹ ہے کہ آپ نے اپنے پاسپورٹ بنوانا ہے اور پاسپورٹ جو میں نے سب سے پہلے میں نے پاسپورٹ بنوایا وہ دوہزار اٹھارہ میں پاسپورٹ بنوایا اسلامبال سے میں بسیکلی میرا ڈسٹرک بہاول لگر ہے کیونکہ آپ کو بتائے کہ آپ جس ڈسٹرک سے ہوں آپ کا پاسپورٹ پاکستان میں اسی ڈسٹرک سے ہی بنتا ہے میں نے اسلامبال میں تھا میں امیس کا سٹوڈن تھا بہلی انیورسٹی اسلامبال میں تو جب میں نے اپنا پاسپورٹ اسلامبال سے بنوایا تو اس کا بھی کمپلیٹ پروسیجر ہے کہ آپ نے جب اسلامبال سے زاری سی بات بنوانا ہے تو کچھ آپ کو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو انیورسٹی کی طرف سے آپ کو ایک لیٹر ریکوائیڈ ہوگا کہ یہ ہمارا سٹوڈنٹ ہے اس بیچ میں ہے اور اس کا یہ سیشن ہے اگر آپ امپلائیڈ ہیں تو آپ نے اپنے ڈیئے بھی یہاں پہ کچھ انفرمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ڈسٹرک سے باہر اگر آپ جوب کر رہی ہیں اور آپ پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنے اریا میں واپس جائیں تو آپ نے اپنا پاسپورٹ جس جہاں پہ آپ جوب کر رہے ہیں وہاں سے کیسے بنوانا ہے تو سمپل لیٹر آپ کیا کریں گے سٹوڈنٹ بھی کہیں گے کہ اپنا ایک لیٹر لیں گے اس ارگنیزیشن سے لیٹر لیں گے لیٹر لینے کے بعد لیٹر لینے کے بعد آپ نے ایک ساتھ اپلیکیشن لکھیں گے جہاں پہ جس پاسپورٹ آفیس سے آپ نے اپنا پاسپورٹ بنوانا ہے اس ڈریکٹر کی جو بھی اس کا ہیڈ ہے اس کے نام اپلیکیشن لکھیں گے اس اپلیکیشن میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میں یہاں پہ امپلائی ہوں اور میں یہاں پہ جاب کر رہا ہوں میں واپس نہیں جا سکتا تو کانڈی مجھے پرمیشن دی جائے کہ میں یہاں پہ اپنا اس پاسپورٹ آفیس سے بنوانا سکوں پاسپورٹ بنوانا سکوں ٹھیک ہے تو اس اپلیکیشن پہ آپ نے کسی بھی سیمیٹن سکیل کے آفیسر کے سائن کروانے ہیں ٹھیک ہے اور سٹیمپ لگوانی ہے ان سے لگوانے کے بعد آپ نے جو اگر سٹوڈنٹ ہیں وہ لیٹر آپ کے پاس ہوگا اور اپنے اس کی اپلیکیشن لگا دینی ہے انپلائی ہیں تو وہ انپلائی لیٹر جو آپ کی اپلیکیشن نے آپ کو لیٹر دیا اور ساتھ اپلیکیشن اٹیچ کر کے آپ نے اس پاسپورٹ آفیس کے ہیڈ کے پاس لے جانی ہے وہ پاسپورٹ آفیس کا ہیڈ ہوگا اٹریکٹر ہوگا جو بھی اسی ٹائم پہ جس ارسن سے آپ نے ٹیسٹیشن کروائی وہ ویلیفیکیشن کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ ویلیفیکیشن ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے یہ اٹیسٹیشن ٹھیک بھی ہے تو اس ٹائم آپ کو علاو کر دے گا اسی ٹائم آپ نے وہاں سے اپنا سارا پروسس کروا لے ہیں اور آپ کا پاسپورٹ وہاں سے بن جائے گا تو سب سے پہلے میں نے بھی اسے ہی کیا اپنا پاسپورٹ اسلام بھاس سے بنوایا ریاض بھائی ہوتے ہیں شنگائی میں وہ کیا کرتے ہیں میرے محسین بھی ہیں کہ انہوں نے مجھے بہت قائد کیا کیا جتنی بھی ساری ایڈوکیشن وہ ساری کی ساری سکولشپ پہ ہیں ٹھیک ہے انہوں نے مجھے فردن فرہ سٹیپ پہ گائیڈ کرنا کہ اللہ ایسے اپلائے کرو اللہ ایسے اپلائے کرو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا عجر دے انہوں نے یہ اسلام بھات میں جو میں نے پاسپورٹ بنایا تو انہوں نے ہی گائیڈ کیا تھا کہ پاسپورٹ ایسے بنوا ہو ٹھیک ہے وہ اس ٹائم قائدی آدمز ایڈورسٹی میں وہ ایم ایس کر رہے تھے ٹھیک ہے تو پھر میں نے وہاں سے پاسپورٹ بنوا لیا ٹھیک ہے دوہزار اٹھارہ میں میرا پاسپورٹ بن گیا تو ساتھ ساتھ میں پی ایس ڈی اور ریسرچ کی پوزیشن پہ اپلائے کرتا رہتا تھا میں نے بہت ساری انٹرویوز دی ان انٹرویوز سے میں نے بہت سارا ایکسپیئرینس گین کیا ان سے کہ کہ کہاں پہ میری ویکنیسز ہیں کہاں پہ میری سٹرنگھ ہے میں نے کس طرح انٹرویوز میں اپیئر ہونا ہے کون سکویسٹن کس طرح ریڈی کرنے ہیں ٹھیک ہے کافی تیر سے میں ٹرائے کر رہا تھا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں میرا پی ایس ڈی ایڈویشن ہو گیا تھا اور بس کہہ لیں کہ والدہ نے نہیں اجازت دی تو میں نے کیا چائنا میں میرا بھی چھنکائی میں ہوا تھا تو اسی لئے جب کبھی بھی آپ کو یہ میری نصیحت بھی ہے آپ نے کہیں پاہر اپلائے کرنا ہو تو والدین کی اجازت سب سے پہلے ضروری ہے جس جب انہوں نے آپ کو اجازت دے دی تو آپ کا سمجھے کام کنفرم ہے کیونکہ ان کی دعا لینا بہت ضروری ہے جیسے ہی ان کی کہلیں کہ اجازت آپ کو مل گئی تو انشاءاللہ آپ کے لئے رستیں آسان ہی ہو جائیں گے آپ کے لئے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی ٹھیک ہے پہلے میں نے پاسپورٹ بنوایا پاسپورٹ بنوانے کے بعد اپلائے کرتا تھا ٹھیک ہے تو اس میں میں جب میں نے مجھے یہ پوزیشن ملی تو میں میں لاہور میں تھا اور یو ایم ٹی میں بجاب کر رہا تھا تو اس کے لئے کہلیں کہ انٹرویو ہوا انٹرویو ہونے کے بعد میرا انٹرویو کلیر ہوا کلیر ہوتے ہی میرا پاسپورٹ تھی پانچ سال کا میں نے بنوایا تو میں اپنا دوسرا پاسپورٹ جو تھا گارڈن آفیس لاہور سے بنوایا جو پہلے میرے ڈاکومنٹس سے وہ آرڈی اچی سی سے آئی بی سی سی سے بورڈ سے فارن افیر سے سارے میرے ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ تھے جب اسلامبال میں تھا سار سارے کام میں نے کروا لیے تھے ٹھیک ہے تو میرے ڈاکومنٹس سارے ریڈی تھے اور پاسپورٹ تھا جو پاسپورٹ دوبارہ میرا اکسپائر ہو رہا تھا وہ میں نے پانچ سال کا پھر گارڈن آفیس جو ہے لہور میں پاسپورٹ آفیس وہاں سے میں نے بنوا لیا تو جب بھی آپ کا میرے پاسپورٹ بنوایا تو اس کے ساتھ تھی میں نے بہت سارے انٹرویوز ٹائم ٹو ٹائم یعنی کہ ہوئے میرے پچھلے سال دوہزار تئیس میں تو اس میں میرا ایک انٹرویو ہوا اور بہت اچھا ہوا انٹرویو سارے اچھے ہوتے تھے لیکن کئی نہ کئی پہ آپ پتہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اپلائے کرتے ہیں بہت سارا کمپیٹیشن ہوتا ہے اور اللہ کی کرم نوازی ہوئی احسان و والدین کی دعائیں ہی جس کی وجہ یہ میں نے پوزیشن جو مجھے نہ سکیور ہوئی دیکھیں یہ ایک لمبا پروسس ہے جب آپ نے اولے سال کے لئے جانا ہے تو نیکسٹ یئر کے لئے جانا ہے تو ابھی سے اپلائے کرنا شروع کریں گے تو میرا ان دیسمبر میں مجھے ایکسپٹنس پیلی اور دیسم پچھلے سال دو سارے تیس میں مجھے ایکسپٹنس پیلی اور اس کے بعد انہوں نے ایڈمیشن کا پروسس سٹارٹ ہو گیا سپروائزن میں نہیں آگیا اپلیکیشن فارورڈ کر دی وہ ایڈمیشن میں دو سے تین سے چار ماہ لیا ہے جس سے میری ساری کے ساری انہوں نے ایڈمیشن کیا سارا کچھ انہوں نے کیا ایڈمیشن والوں نے مجھے یہ ساتھ تحصیل ہم لیٹر بیج دیا آئیڈ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آئیڈس پی ہے اور آئیڈس کے ساتھ دیلنگو ٹیسٹ پی لیتے ہیں دیلنگو ٹیسٹ تحصیل ہم دیکھتے ہیں آئیڈس کے الابا یونیورسٹی اور کون سے ٹیسٹ اکسپٹ کرتیا ہے آئیڈس کے لایڈس آئیڈس کے الابا یہ آئیڈلینڈ ٹیسٹ پی چلتا ہے اور syntیل Stunden کے ساتھ ساتھ لیے آپ اس کے ساتھ رہے ہیں وہ ساری جانسے ایک سیاہی سٹوری ہے جو آپ نے لینگوں کا تیسٹ ایسٹ کے لئے کیا چیزیں پریپیئر کرنی ہیں میں نے انә eventually کبھی ہوں میں آپ کو الگ قیائد کروں گا کسی ویڈیو میرے گر ایسٹ آپ نے لینگوں کا تیسٹ کیسی دینا غلو displacement کیسے پریپیئر کر ساتھ بھی میں نے لیے دیا پھر اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ دسمبر میں یونیورسٹی میں دسمبر میں میرا انٹروی ہوا کلیر ہوا کلیر ہوا کے بعد مجھے سپروائزر نے بتا دیا کنفرم کر دیا کہ تمہارا یعنی کہ ہو گیا ہے اس پروجیکٹ پر ہو گیا ہے پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں اس نے میری اپلیکشن آئے پارمنٹ کر دی وہ یونیورسٹیز کی جو بھی پروسس تھا وہ سارے کا سارا نڈ کیا جنوری پھر میری مارچ مجھے یونیورسٹی کی طرف سے آیا ایڈمیشن کا لیٹر وہ یکم مارچ کو آیا اور جو مجھے لیٹر انہوں نے بھیجا یکم مارچ سے ہی میری سٹڈی کا ٹائم انہوں نے سٹارٹ کر دیا تو جب انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا تو میں نے کہا کہ انہوں نے یونیورسٹی والوں کو گریجوئٹ آفیس والوں کو میل کی کہ مجھے آپ یہ ڈلنگ کو ویو آف کر دیں تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو نا اگر آپ کو پاس کوئی ٹیسٹ ہے ڈلنگ کو کا تو آپ کو مجھے ہاں میں بھیج دیں ڈلنگ کو میں ایسی بات کچھ ہے میرے ایوان سکسٹی میں سے میں نے ایک دن تیاری کی بات ایوان سکسٹی میں سے نائنٹی فور مارچ جو بہت کہہ لے کہ تھوڑے مارچ تھے میں نے جب انہوں نے لیٹر بھیجا تو انہوں نے کہا ایک سو دس نمبر چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جلدی سے دوبارہ یہ ٹیسٹ ہو اور ہمیں دوبارہ بجھوں میں پریشان لے کہ مارچ کو مجھے لیٹر آیا میں پریشان کہ آپ کیا کروں اس کے بعد اپنے ہاں کو مشکل پر ڈال لیا کبھی آئیلنڈ میں آئیلنڈ میں پاک آئیڈش پلیٹ فارم کھول کبھی گروپس کھول ان میں سے لوگوں کو میسیج کر کہ یہ کیا بنے گا کس طرح ہوگا یہ سارا یہ مسئلہ ہوگیا تو اس نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تم میں کس نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ لیٹر بھیجا جب تمہارا اڈویش ہیں لیٹر انہوں نے بھیج دیا اڈویزے کے لیے وہ ہی کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وائف نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا کہ نہیں تم اپلائے کرو اس کو کیا کرتے ہیں اور الحمدللہ میری وائیڈ بھی اتر آئیلنڈ میں ہی ہیں اور وہ پی ایش ڈی پہ ہیں کر رہی ہیں ان کا بھی ویزا وہ مجھ سے پہلے آئی تھی تو ان کا ویزا بھی میں نے ہی اپلائے کیا تھا تو وہ ایک علیدہ اسی کے ساتھ ہے کہ کنہ کے ان کا ویزا اپلائے کیا تو مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا کہ یہ ویزا کیسے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ میں نے پھر یکم مارچ کو میری لیٹر آیا مجھے اسی رات میں اتنا اکسائٹڈ تھا کہ میں نے اسی رات یعنی کہ شام کو چار کے وجہ مجھے لیٹر آیا ہے اور اس کے بعد میں نے میل کی جو بھی ڈیلنگ ہوگی کنورسیشن ان کے ساتھ ہوئی بارہ وجہ میں نے آپ نے جب کبھی بھی اپوائنمنٹ لینی ہے سب سے پہلے اپنے ویزا جب اپلائے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے آئیلنڈ کی امیگریشن کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے اپلیکشن فیل کرنی ہے میں نے وہ فیل کی جیسے ہی وہ اپلیکشن آپ فیل کرتے ہیں وہاں سے آپ کو آئی آرل ایک نمبر ملتا ہے کیونکہ پاکستان میں اس کی بیسی تو نہیں ہے اس کا کانسلیٹر وہ کراچی میں ہے اور آپ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں تو وی ایف ایس گلوبل کے جو لاہور میں آفیس ہے اسلامباد میں بھی ہے ان کا آفیس لاہور میں کیونکہ میں ایک جوب لاہور میں تھی تو میں نے لاہور والا ہی سینٹر سلیکٹ کیا جب میں نے یکم مارچ کو رات کو میں امیگریشن کی ویب سائٹ پہ پہ لے اپلائے کیا اپلائے کرنے کے بعد وہاں سے مجھے ایک فارم ملا وہ فارم میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا وہاں پہ ایک نمبر تھا وہ نمبر میں نے نوڈ کیا اور جا کے وی ایف ایس گلوبل پہ آئیلنڈ سلیکٹ کر کے کیونکہ وی ایف ایف ایس گلوبل جو ہے اس کے دور آپ لوگ آئیلنڈ کے ویزے کے لئے اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے آپ کو اپلائے کرتے ہیں میں نے وہاں پہ وی ایف ایس گلوبل پہ اپلائے کیا اور میری بہت ہی اچھی لگتی آپ کہہ لیں کہ میں نے یکم مارچ کو اپلیکیشن فیل کی اور مجھے پانچ مارچ کی اور سات مارچ کی مجھے کہہ لیں کہ اپلائے مل رہی تھی ٹھیک ہے کہ جب میں اپلائے بک کر رہا تھا تو میں اسلامباد میں تھا اور مجھے کچھ ڈاکومنٹس بیزاری سی بات ہیں لائن اپ اور سیکنس ڈاکومنٹ بھی یعنی کہ سارے کٹھے کرنے تھے ٹھیک ہے جو اپلائے کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں نے سارے میں نے پھر سات مارچ کی کہہ لیں کہ ڈیٹ سلیکٹ کر لی ٹھیک ہے اور پھر جو ڈاکومنٹس ائرلینڈ کی امیگریشن آفیس میں سٹوڈنٹ کے لئے کہے ہوئے تھے وہ سارے ڈاکومنٹس میں نے کمپلیٹ کی ہے انشاءاللہ میں آپ کو ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کی ایسے پریپیئر کرنے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے وہ سات مارچ کی کہلی میں اسلامباد سے واپس آیا کہ وہ ویکنڈ تھا ویکنڈ پر میں گیا ہوا اسلامباد تو میں واپس آیا تو چھوٹیاں تھی میں نے جب واپس آیا تو میں نے اپنے ڈاکومنٹس آئے لائن اپ کیا جس طرح انہوں نے امیگریشن والوں نے کہا ہوا تھا ٹھیک ہے ڈاکومنٹس آئے کرنے کے بعد سات مارچ کو سبا ساڑھے نو بجے دس بجے کی میری اپارنمنٹ تھی اور میں وہاں پر چلا گیا ٹھیک ہے اور جب وہاں پر گئے ہیں تو ساڑھے نو دس بجے کی راون بارڈ کی میری اپارنمنٹ تھی تو جو سٹاف تھا وہ آئیلینڈ والوں کا کیونکہ وہاں پر بودھ بنے ہوتے ہیں وہ سٹاف ہی نہیں آیا ہوا تھا اور آئیلینڈ کا تین سے چار لوگ تھے کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے فیزے کے لئے اپلائے کرنے تھا اس دن کی اپارنمنٹ تھی ان کی جب تک میں آ گیا تھا تو میں نے جو سٹاف آیا وہ کونے گھنٹے کے بعد آیا پنتہالیس منٹ کے بعد آیا اور جو سٹاف آیا جس کی اس دن میرے خیال سے جو بھی تھا ڈیوٹی ہوگی وہ نہیں تھا اس کی ریپلیسپنٹ پہ کوئی اور آیا تو میں نے وہ کیا کرتے ہیں آپ نے جو داکومنٹ سارے ہوتے ہیں وہ آپ سے لے لیتے ہیں لینے کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں لینے کے بعد آپ لوگوں کو ایک سکینر ہے اس سے وہ کیا کرتے ہیں سکین کرتے ہیں وہ جو سکینر ہوتا ہے وہ داکومنٹ آپ کے فرنٹ اور بیک دونوں کاپی کرتے ہیں آپ کو ارینلڈاکومنٹ بھی نہیں چاہیے اور آپ کی کوپی آپ دونوں کاپیانی کاری ہونے کے ساتھ فرنٹ ہوتی ہیں ایک بھول گیا آپ لوگ جب ویزے کے لئے اپلائے کرتے ہو اپلائے کرتے ہیں اپلائے کرتے ہو میں نے ملٹیپل انٹری کے ہنڈرڈ یوروپے کیے تھے تو وہ ایک چیز مس ہو گئی جو مجھے بھی ذہن میں آئی میں نے آپ کو بتا دی ہے تو پھر انہوں نے ڈاکومنٹ سے ایک پرسن گیا دوسرا پرسن گیا تیسا پرسن میری باری تھی اور جو انہوں نے میرے ڈاکومنٹ سارے سکین کیا سکین کرنے کے بعد اس نے مجھے وہاں پہ بٹھا دیا کہ اس کے بعد آپ کی بائیو میٹرک ہو گی وہاں پہ بیٹھ کریں وہاں پہ چل رہا ہوگا تو آپ کو بتا دیں کہ آپ چلے جائیں جب آپ کا نمبر آئے گا تو آپ بائیو میٹرک سکشن میں چلے جائیں تو مجھے اس نے کہا جب بائیو میٹرک ہونی تھی جیسے ہی میرے ڈاکومنٹسوں نے سارے کے ساتھ سکین کیا تو مجھے کہ آپ سامنے بائیو میٹرک والے روم میں چلے جائیں تو وہاں بہت سارے لوگ پہتے ہیں تو اسی ہم میں سارے وہاں کروہا رہے تھے بائیو میٹرک چل رہی تھی تو جیسے اس نے کہا کیونکہ مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ پہتے تھے لیکن اس نے کہا کہ آپ ادھر چلے جائیں ایک پرسن ابھی باہر آیا تو میں انٹر ہونے لگا ہوں تو وہ جو اندر بائیو میٹرک کر رہا تھا تو اس نے گوچھا کہ ہاں جی بھائی کتھر تو میں نے کہا میں نے بائیو میٹرک کرانی ہے جاؤں سے میڈم نے کہا تھی کہا اپ اندر چلے جائیں اور اپنی بائمیٹرک کروالیں تو ادھر سے میڈم آگئی کہتا ہے کہ آپ ان کی بائمیٹرک کرلیں میں نے اس میڈم کو کہا میں نے کہا میڈم بہت شکریہ آپ کا تینکیو آپ آگئی نہیں تو یہ سر گسے ہو رہے تھے کہ اب یہ باپی باری نہیں آئی تو انہ COMMENT کی بائمیٹرک کرلیں پھر آپ آجانا پھر آپ کی کر دوں گا جب بائمیٹرک کے لئے کے لئے کہ میں نے اس پرسن کا انٹرڈکشن ہوا دیا اس کا انٹرڈیکشن کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تو انگلیش بولنی جا رہا تھا وہ آر ایو یہ وہ تو اب یہ فنگر لگائیں یہ فنگر لگائیں تو وہ جی سی انورسٹی لاہور سے پڑھا ہوا تھا ٹھیک ہے پرسن تھا تو میں نے جو بھی تھا وہ شغل ہوں گا لگایا وہاں پہ باسید کی گپ شپ لگائی ساتھ ساتھ بائیومیٹرک کی بائیومیٹرک ہوگی اور بائیومیٹرک کروانے کے بعد چناب ہم آگئے ساتھ مارچ میں نے اپلائی کیا تھا تو وہ بائیومیٹرک کروانے کے ہم آگئے تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایک نارمل پروسس ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا ایک منت میں یا ایک منت کہلیں کہ ٹین ڈیز میں ویزا آجاتا ہے ٹھیک ہے مجھے جب آپ لوگوں کو ایک اکرنا بی ایف اس گلوگل والے اکرنا ٹریکنگ نمبر دے دیتے ہیں اپنا جیسے آئی آئے ال والا نمبر تھا وہ آپ نے ان کی اپلائی ایف اس گلوگل کیئے فیل کینا تو وہاں پہ انٹر کیا تھا تو وہ آپ کو ایک سلپ دے رہیں گے یہ آپ نے سلپ ہے اور جس دنئے کہ آپ کو میل آ جائے گی کہ آپ آپ آ کے پاسپورٹ کولیکٹ کر لیں اس پہ اگر ایف اس گلوگل والے آپ کو ایک نمبر دے دیتے ہیں تو اس سے آپ ٹریکنگ کر سکتے کہ آپ کی اپلائی اپلائی چین که پہ پہنچ گئی ہے انہوں نے وہ اس لپ دے دی ہے اس کے نمبر میں فردر ٹائم 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 اس کی ٹریکنگ کرتے رہنا کہ پتہ چل گیا جی آج یہاں سے پاسپورٹ چلا گیا ہے وہ کراچی کے لئے چلا گیا ہے تو کراچی والوں سے جب آپ لوگوں کی اپروول جو بھی آپ کا ہونات ہے وہ سٹیٹس آپ کے پاس آ رہا ہے پاسپورٹ کے پاس چل رہا تھا کہ آپ کا پاسپورٹ آئرلینڈ کے امپیسی کو بھیج دیا گیا یہاں چلا گیا یہاں چلا گیا یہاں چلا گیا آپ ٹریکنگ ہر چیز وہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور چوبیس مارچ میں نے کیا تھا اور اپریل میں تیس اپریل کا مجھے میل آگی کہ آپ کل آ کے اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کریں ٹھیک ہے تو چوبیس اپریل کو میں صبح گیا اور اس کو کہتے ہیں ٹائم مجھے دیا ہوا تھا اس ٹائم پہ گیا بہت ساری جانے سے پہلے آپ کو پتا کہ وہاں پہ یوکے کے بھی پوری دنیا سے جو لوگوں نے جانے کے لئے اپلائے کیا ہوتا ہے اس باز کیوں لگی ہوتی ہے تو کیوں میں آپ کھڑے ہو رہی ہیں بیٹھ کے وہاں پہ لوگ بڑے ترتیب سے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بڑی عجیب سی حالت بنی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں ویزا نیرا پرو ہوگا کیا ہوگا کوئی کنسلٹینٹ نہیں کیونکہ لاہور میں ہم نے بہت سائے کنسلٹینٹ سے پوچھا کوئی کیا باتیں سناتا تھا آپ کی ڈاکومنٹ ٹیسٹ ہونے چاہیے کیا ہونا چاہیے کس طرح ہونا چاہیے بڑا پروسس ہے سٹیٹمنٹ لگائیں یہ لگائیں وہ لگائیں انشاءاللہ میں کوئی بھی یہ بنا ہوگا کہ آپ جب ویزے کے لئے اپلائے کرنا تو آپ نے کون سے ڈاکومنٹس کیسے پریپیئر کرنے ہیں آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں انشورنس کیسے کروانی ہے کور لیٹر کیسے لکھنا ہے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے جب میری باری آئی تو اس کو کیا کہتے ہیں پاسپورٹ دیا انہیں پاسپورٹ سوری سلپ دی جو انہوں نے مجھے دی سوری سلپ دی جو انہوں نے بی ایفس گلوبل جب میں نے اپنا پاسپورٹ سامبیٹ کر آیا تھا وہ دی انہوں نے مجھے پاسپورٹ دیا اور بسم اللہ 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 کر کے پاسپورٹ بولا تو اللہ کا شکر الحمدللہ والدہ کی دعائیں ہیں وائف کی دعائیں ہیں جس کے ویسے الحمدللہ اور مجھے جب دیکھا تو وہ بھی زیادہ ملا ہوا وہ میں خوشی آپ سے اسپلین ہے آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ الحمدللہ میں بھی آئرلینڈ میں ہوں اسٹرہ بہت خوشی تھی کیونکہ میں آئی کانٹ ایکسپلین آئی کانٹ ایکسپلین کیا لیکن میں کیا خوشی ہوگی مجھے اسٹرہیں تو سب سے پہلے پھر میں والدہ کو فون کیا اس کو کہتے ہیں بتایا کہ الحمدللہ آپ کی دعوں سے میرا ویزا اپروو ہو گیا ہے اور کیونکہ ابھی بھی انہوں نے ہی مجھے اجازت دی تھی جانے کے لیے یہاں پہ آنے کے لیے تو سمپل ڈاڑی یہ ویزا اس طرح اپلائے کیا بہت ساری چیزیں میں نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹاپک کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ پاسپورٹ وغیرہ کیسے اپلائے کرنا ہے اور ویزا کیسے اپلائے کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا اور یہ سمپل سی سٹوری تھی اور بہت ساری چیزیں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی میں نے کافی چیزیں آپ کو بتا دی ہیں ساتھ ساتھ اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو بناوں جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ڈاکومنٹس کیسے پریپیئر کرنے ہیں پی ایس ٹی پوزیشنز کیسے سرچ کرنی ہیں سرچ پوزیشنز کیسے سرچ کرنی ہیں ان کے لیے آپ نے کافی لیٹر کیسے بنانے ہیں موٹیویشن لیٹر کیسے بنانے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ٹائم ٹو ٹائم جیسے ٹائم میں لگا آپ کو پتا ہے کہ یہاں لائپ بہت بیزی ہے ٹاف سکیجولز ہیں اور کام ہیں ساتھ ساتھ کہلے گی آپ کو پتا ہے کہ یہاں کام شام سارے خود کرنے پڑتے ہیں تو وہ سارے آپ کو جو چیزیں میں نے آپ کو چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا بس میرے چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیں رانہ آئیلنڈ ڈبل 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 کے ساتھ تھنکیو سو مچ بھائے جو ڈبل 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 ڈ